موسیقی بریک پہ جانے سے پہلے ہم آئیست ایک کالر نے ایک اپنا مسئلہ پوچھا بچے کے حوالے سے ہم اس کے سوال کا ان کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے جی ٹوک صاحب موسیقی 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 کہ بہتا ہے تکلیف رہتی ہے چسٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتی دودھ کی وجہ سے انہیں اینی ٹائم پرابلم رہتا ہے میں نے چیڈرن سپیشلیسٹ کے پاس بھی گئی تھی ان سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ دودھ بند کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی وہاں کی دودھ بند کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ان کو کیلشیم کی کمی مجھے مصورت ہوتی ہے ان کے ٹیپ ٹیک ان کے پر مجھے ہلکے ہلکے بلیک ٹاٹ نظر آتے ہیں جب سب کوئی سوال کریں گے نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مصورت شرف آپ کو لائی جواب دیتے ہیں تینکیو ایسا ہے کہ آپ نے جو تھوڑے سے ایک کتاہی جو آپ نے کی ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں لگوائی ہے کمپلیٹ نہیں کروائی ہے کچھ چھوڑ دی ہے تو یہ میں باقی ماں سے جن کے ظاہر باتیں کہ آپ کی بات بھی وہ سنن رہی تھی ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کا تھوڑا سا تھوڑی سی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تو یہ نہ کریں کیونکہ یہ جو بیماریاں بار بار ہو رہی ہوتی ہیں اس میں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ ہے جو ہتھیار ماں کے پاس ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن ابھی بھی آپ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر پہ جا سکتی ہیں اور اس میں ایک موڈیفائیڈ پروگرام ہوتا ہے ویکسینیشن کا کہ جو چیزیں ویکسین آپ کو لگ چکی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن جو چیزیں نہیں لگ سکی ہیں وہ آپ کا جو چائلڈ سپیشلسٹ ہے وہ ایک نیا پروگرام آپ کو بنا کے دے گا اور اس میں جو ویکسین رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کو لگا دے گا تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ پروٹیکشن ہو سکے باقی جہاں تک دودھ کا تعلق ہے گھٹنوں میں درد کی ہیں انہوں نے ایک شکایت کی گھٹنوں میں درد بچوں کے اندر عام طور پہ جب بھی کچھ ایس پروگرام ہو رہی ہوتی ہے یا نزلہ زکام خانسی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وائرل بیماری ہے اور اس کے ساتھ وائرل مایوسائٹس اس کو ہم کہتے ہیں کہ گلہ خراب ہو خانسی ہو اس کے ساتھ بچہ گھٹنوں کے طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں جو مسلز لگے ہیں اس کے اندر درد ہوتا ہے چلنے پھرنے میں مسلہ ہو جاتا ہے اس لیے بچے عمومی طور پہ چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو جب یہ وائرل بیماری ہے اس میں عام طور پہ سیمپل بروفین اگر آپ دے دیں شربت جو آپ کے بچے کی تین سال عمر ہے ایک چمچہ صبح دوپیر شام اگر آپ دے دیں تو اس درد سے افاقہ ہوگا لیکن جب بھی گلہ خراب ہو تو اس کا علاج ضرور کریں تاکہ یہ نوبت نہ آئے اچھا روک صاحب یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ گھٹنے کا درد ہے یہ کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کا تعلق ان ویکسینیشن کے نہ ہونے سے نہیں ہے نہیں ان کے ساتھ درد کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ فلو جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک وائرل بیماری ہے جس کا زمنی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ٹانگوں کے جو مسلز ہیں اس کے اوپر وہ اثر کرتا ہے اور وہاں درد کی کیفیت آ جاتی ہے جس کو عام طور پر بچہ گھٹنوں کی طرف ریفر کر دیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے اس کے لیے روٹین ویکسینیشن جو ای پی آئی میں ہے اپشن سے چوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی لگانی ہے گورنمنٹ تو نہیں لگا رہی لیکن وہ جا کے لگوا سکتے ہیں تو فلو ویکسین سے دیفنیٹلی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ڈاکس صاحب نے ایک بڑی خاص بات کی ایک بھر سے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہوں گی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اگر انہوں نے اس وقت نہ سناو غور سے ڈاکس صاحب نے کہا کہ جن ماں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کا کو لگائی جائیں گی اس سلسلے میں کوئی بھی کتا ہی نہ کیجئے ڈاکس صاحب بہت سی ماں کے ذہن میں یہ ڈاوٹ ہوتا ہے کہ بچے کو بخار ہو جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میری بچوں کو بخار ہوا اور گھر والوں نے کہا کہ یہ تو کچھ غلط ہو رہے تو کچھ ویکسینز ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد بچوں کو تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے ڈاکٹرز پہلے سے بتاتے بھی ہیں کچھ ان کے متعلق بتائے گا کون کونسی ویکسینز ہیں دیکھئے ویکسین جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ویکسین کے اندر بنیادی طور پہ جراسیم ہوتے ہیں وہی جو بیماریاں کاؤز کرتے ہیں ان کی موڈیفائیڈ فارم ہوتی ہے جو کہ نون ویرولنٹ ہے بیماری تو کاؤز نہیں کرتی لیکن کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا اثر ضرور اس میں کرتی ہے تو جب ویکسین ٹھیک ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر زمنی اثر آئے گا